شیر جنگل شاتر اور سمجھدار ہے تو وہ بھی نہیں کیونکہ سب سے تیز اور شاتر جانور تو لومڑی ہے تو سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ شیر ان میں سے کوئی بھی quality نہیں رکھتا تو پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ کیسے بن سکتا ہے صرف و صرف اس کی سوچ شیر بادشاہ اس لیے نہیں ہوتا کہ وہ تیز سمجھدار اور بڑا ہے وہ بادشاہ ہوتا ہے تو صرف و صرف اس کی سوچ کی وجہ سے ایک شیر کی کیسی سوچ ہوتی ہے نمبر ایک بادری اگر ایک شیر کو دس جانور بھی گھیر لیں تب بھی وہ ہار نہیں مانتا وہ اپنی آخری سانس تک لڑتا ہے لیکن کبھی بھی وہ ہار نہیں مانے گا اسی طرح آپ بھی زندگی میں وقت جتنا مشکل آئے آپ ہار نہ مانیں آپ کبھی بھی اپنے سپنوں کو نہ چھوڑیں آپ بھی مشکلوں سے لڑ کر اپنے گول پورا کریں نمبر دو فوکس ایک شیر کبھی بھی اپنے شکار پہ ایسے ہی جھپٹا نہیں مارتا بلکہ پہلے وہ اپنے شکار کو دیکھتا ہے اسے پرکتا ہے اور اس کا سارا فوکس اپنے شکار کو دبوچنے پہ ہوتا ہے کیونکہ اگر ذرا بھی اس کا فوکس ہٹا تو اس کا شکار نظر سے اوجل ہو جائے گا زندگی میں آپ کو جو بھی ٹارگٹ ہے آپ کی جو بھی منزل ہے یا آپ کے جو بھی گول ہیں اس پر سارا فوکس ساری انرجی رکھیں کیونکہ کیونکہ آپ ذرا بھی اپنے گول سے ہٹیں گے تو آپ اپنی منزل سے دور ہوتے جائیں گے اس لئے ایک شیر کی طرح سکون سے اپنے سارا فوکس کے ساتھ اپنے گول پر نظر رکھیں تاکہ وقت آنے پر آپ پلیننگ کے ساتھ اس پر ایکشن لے سکیں نمبر تین ایک شیر کبھی بھی یہ فکر نہیں کرتا کہ دوسرے جانور اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یعنی لوگ کیا بلیں گے اس سے اپنے فیصلے کو چینج نہ کریں کیونکہ ایک شیر کسی کو فالو نہیں کرتا نمبر چار جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ شیر نہ تو بڑا جانور ہے نہ سب سے تیز اور نہ ہی سمجھدار پھر بھی وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے صرف وہ صرف اس کا ایٹیٹوٹ کی وجہ سے آپ بھی ایٹیٹوٹ کی وجہ سے اپنی فیلڈ میں کنگ بن سکتے ہیں تو آپ بھی شیر کی طرح اپنی کمی اور ویکنس کو دیان دینے کے بجائے جو آپ کے پاس ہے اس پر فوکس کریں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پلیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل سبسکرائب کریں شکریہ